خون کے آسو رونے پڑھیں گے پھر کہہ گئے کیا پریشان نہیں آئے گی کیا قرآن ہے کہ دو یا دو سے ادھیک لون کسی بھی ایک بینک سے نہیں لینے چاہیے فیوچر میں آپ کو کیا پریشان نہیں آئے گی آج کی ڈیٹ میں لوگوں کو کیا پریشان نہیں آ رہی ہے ساتھیوں اگر آپ کسی بھی بینک سے انسیکیور اور سیکیور لون دونوں لے رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ پرسنل لون بیجنس لون انسیکیور لون سیکیور لون دو چار پانچ سات رہ کے لون لے رہے ہیں ایک ہی بینک سے تو آپ کو بھی حصے میں بہت زیادہ پریشان نہیں آ سکتی ہے اوفیس لی لیکل طریقے سے تو کوئی پریشان ہی نہیں آتی کیونکہ انسیکیور لون اور سیکیور لون دونوں الگ الگ چیز ہیں انسیکیور لون تو صدہ حضاب ہے جس میں کوئی سیکیورٹی نہیں دے وہ انسیکیور ہے جس میں کوئی سیکیورٹی دے دی ہم نے کوئی موڈگیج کر دی کوئی چیز جن کے پاس گر بھی رکھ دی وہ سیکیور لون ہے آپ کیونکہ مارے ساتھ سہگڑو آدمی ڈیلی نئے جڑ جاتے ہیں تو اگر آپ مارے ساتھ نئے جڑے ہیں تو مارا چینل ہے ڈیسنٹ اڈوائز جس پہ آئے میں پچھلے ایک سال میں ایک جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکوں یوٹیوب پہ ڈیسنٹ اڈوائز سرچ کریں گے تو سب سے اوپر مارا چینل آئے گا کیونکہ ماری لیگ میں سب سے آگے ہے میں کیا کرتا ہوں کہ جو بینک این بی ایپ سی کمپنی والے ہیں لوگوں کے پاس نوٹیز بیج رہے ہیں چوننی چھاپوں کے توارا پریشان کر رہے ہیں عراس کر رہے ہیں اور جیادہ تر چوننی چھاپ نبی پرسنٹ فیک نوٹیز بیجتے ہیں اور جو جینور نوٹیز بھی بیجتے ہیں اس میں جان بوجھ کے ٹیپیکل لائنگویز یوز کرتے ہیں تاکہ یہ آم آدمی ڈر ہوگا برا جائے میں کیا کرتا ہوں اس کو سمانیا بول چالک کی بازہ میں بتا اور سمجھا دیتا ہوں ساتھیوں سب سے پہلے تو انسیکیور لون کس کس طرح کے ہیں کچھ لون ایسے ہیں وہ انسیکیور بھی ملتے ہیں اور سیکیور بھی ملتے ہیں جیسے فور ایگزامپل ایجوکیسن لون یہ انسیکیور بھی ہوتا ہے سیکیور بھی ہو سکتا ہے یا بیجنس لون بیجنس لون سیکیور بھی ملتا ہے انسیکیور بھی ملتا ہے اب اگر آپ نے کسی ایک بینک سے دو یا دو سے ادھیک لون لے رکھے ہیں تو دکت پریشانی کیا آتی ہے ابھی میرے ساتھ تو ہر سٹیٹ سے آدمی جڑتے ہیں ابھی کل ہی میرے ساتھ ایک ٹیلی فونکلی میرے ساتھ آدمی جڑے انہوں نے ابھی دیکھ بھی رہوں گے میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہا اور نہ ہی ان کی سٹیٹ کا نام لے رہا ہوں ان کی وائپ نے ان کو اپنے اورنامیٹ دے دی ہے گہنے دے دی ہے انہوں نے اس کو بینک کے پاس گر ہوئی رکھ دیا اب کیا ہوا ان کا اسی بینک سے ایک کریڈٹ کار تھا ایک پرسنل لون چل رہا تھا وہ کریڈٹ کارڈ اور پرسنل لون ان سے دیا نہیں جا رہا تھا ٹائم لی لیکن گولڈ سے کیونکہ ہر عورت دنیا کی جتنی عورتیں ہیں سب سے زیادہ پیار اپنے بچوں سے کرتی ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ اپنا پیار جو ان کو ہوتا ہے وہ گولڈ سے ہوتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ اگر بات کروں یا اس کو سیکنڈ نمبر کا ہی ٹو کر دوں تو بھائی شوپنگ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عورتوں کو لیڈیز کو پرباویت کر سکے اب وہ اس سے دل سے جڑی ہوتی ہیں اگر ان کی ایس بینڈ نے اس کو رکھ بھی دیا تو ان کو یہ لگتا ہے یہ تو چھٹوانا ہی چھٹوانا ہے کسی بھی قیمت پہ اب وہ کیا کر رہے ہیں اس کا ٹائم لی اس کو رینیوول کر رہے ہیں اس کا ٹائم لی اس کو پی کر رہے ہیں اس کا انٹرسٹ اب ان کے پاس پیسو کا بیوت ہو گیا انجام ہو گیا ہے وہ پیسے دینے کا گولڈ کے اب وہ اس کو گولڈ کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں پیسے دے کے لیکن بینگ کیا بول رہا ہے ان کو بھائی یہ ریلیز نہیں ہوگا اس کو ہم دیں گے نہیں موڈگیج کو اس کو ریلیز نہیں کریں گے آپ کا گولڈ واپس نہیں دیں گے سوال یہ ہے کیوں نہیں دیں گے بھائی ارہ بھائی پچیس لاکھ رپے لے رکھے پچیس لاکھ رپے کا گولڈ ارہ پچیس کا دھوڑی ہو گیا پہنتی جالی کا ہوگو دو جب پچیس دیں ہیں آپ نے تو پچیس لاکھ رپے ہم آپ کے واپسی دے رہے ہیں تو آپ مہارا گولڈ ریلیز کر دیجئے نہیں بھائی پہلے یہ کرو یہ وڑا کرو پرسنل لون اور یہ کریڈٹ کارڈ کا جو ڈیو ہے یہ دےو نہیں تو ہم اس کو بھی نپے میں ڈال دیں گے ارہ ان کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا ہے ارہ ان پی اے میں بھدو بنانے کا ڈیک کا لے رکھا ارہ انسیکیور لون تو میں بتا چکا ہوں انسیکیور لون جس میں بھائی کوئی ان کے پاس پروپرٹی موٹ گیج نہیں کری گولڈ نہیں رکھا کوئی مکان دکان جبین جداد بیکٹری کار کھانا نہیں رکھا سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس یہ سارے سکیور میں آتے ہیں کیونکہ اگر سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کوئی بھی چیز لیا ہے تو اس کا ایچ پی اے میں نام چڑ گیا ان کا مطلب مالی کا ناک بینک کے پاس چلا گیا آپ کے پاس چلانے کی اس کو یوز کرنے کی پاور ہے بیچنے کی پاور نہیں ہے ایسے ہی آپ نے مکان دکان جبین جداد بیکٹری کار کھانے کو اوپر لون لے لیا تو بیچنے کی سیل کرنے کی پاور بینک کے پاس چلے گئی یوز کرنے کی پاور آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ نے بیجنس لون پرسنل لون کریڈٹ کارڈ لون ایڈیوکیشن لون انسیکیور لیا ہے تو اس میں تو کوئی سیکیورٹی دی نہیں تو یہ دونوں کو آپس میں ٹیچ نہیں کر سکتے ہمارے ہیں ڈیموکریسی ہیں لوگ تنتر ہے دنیا کا سب سے بڑا قانونی روپ سے تو کر نہیں سکتے پر میرے دیکھنے میں آیا کر دیتے ہیں جو بھائی صاحب نے مجھے بتایا اور وہ ایسے بھی میں پرسنل لی میں کوئی سیکڑو آدمی ایسے جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں ہاں اب آپ کو اگر ان کا اسی بینک سے گولڈ لون نہ ہوتا گولڈ لون اور کئی سے ہوتا تو ان کو یہ پریشانی ہونی نہیں تھی ارے بھائی پیسے ہوتا ان کے پیسے دے دے نہیں تو آپ کا شنی بھی کچھ نہیں بھی کر چکتا راہول کے تک رہا تو کریں گے کیا یہ ان کے پاس ایک برہمسترہ آپ کا سیبل خراب کر دے گے بھائی انسیکیور لون میں ہمارے دیش میں کیا ہے دو لون ڈیفولٹ ہوگے پانچ ہوگے چاہ پچیس ہوگے کرائیم کی شرینی میں نہیں ہے چاہے پچیس لونوں کی پانچ پانچ یہ ہمائی بھی ڈیفولٹ ہوگی سب کی بھی تو بھی کرائیم کی شرینی میں نہیں ہے آپ نے چیک بھی دے رکھے تو بھی یہ 138 چیک باؤنس کا ہی کیس کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی پانچ ہی توڑی سے دیں گے کسی بھی بینک کے اند بی ایف سی کمپنی کے پاس ایسے کوئی رائٹس نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہو آپ کو جیل میں بھیج دے یہ رائٹس تو عدکار تو جز صاحب کے پاس ہیں آپ کوٹ کے امانہ نہ کریں کوٹ میں جائے آپ کو کوئی جیل نہیں ہونے والی ہے اور اے بھائی یہ کرتے کیوں نہیں اگر ان کے پاس جیل کے رائٹس ہیں آپ کو ڈرا رہے ہیں دمکا رہے ہیں تو یہ ستہ جیل کری دے یہ سارے چوننی چھاپ ہیں ان سے ڈرے گبرائنی ان کو یہ پتا ہے اگر کوٹ میں جائیں گے تو پینتی چالیس سال لگ جاتے ہیں ماننے سپریگ کوٹ تک کیس جاتے آتے آپ نے لون لے رکھے تو پچی تیس پینتی آپ کی ایج ابھی ہوگی سوڑا سال والے کو تو لون نہیں دیتے ارہ پینتیس کی بھی ہوگی پینتی میں چالی جوڑ ہوگے تو پچتر میں تو عردواری چلے جاؤگے بھائی یہاں دوڑی رہوگے اور جنہیں لون دیا وہ بھی عردوار وہ نڈینوے سال جیوے گئے کب جا کرنا رہے گے وہ بھی جالے گا مسلمان مکہ مدینہ جالے گا بھائی جیسا اس کا درم ہوگا بھگوان کے پاس اپنے چلا جائے گا پھر کیے کریں گے انہوں نے بھدو بنانے کا ٹھیک کا لیر کیا ہے چوننی چھاپوں نے خاص طور پر لیکن اب امردیپ کا عدیان آگیا چکا ہے یوٹیوب پہ جل جل آ چکا ہے نام تو سنا ہی ہوگا امردیپ کا عدیان یوٹیوب پہ ڈیسنٹڈ وائی چینل ہے جو اس پہ میں ایک جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں پچھلے ایک سال میں ہاں آپ نے اگر مکان کا لون لیا اسی بینک سے پرسنل لون لے لیا بیجنس لون لے لیا پھر بھی اس کوڑ جائیں گے اگر یہ ایسے اُل جا رہے ہیں پہلی بات تو ایسا کام کریں نا یار لون لینا الگ بینک سے لینے نا یار ایک بینک سے ایک لون سے زیادہ لینے ہی نہیں چاہیے میں تو کہوں نہیں تو ساری بیماری کو کنیکٹ کر دیتے ہیں آپس میں بگوان نہ کرے کسی ایک کی کس لوگ کی اور سیکیور لون کی بھی نگڑ کر دے انہ انہ بڑ جادہ ہے اس کی ریجسٹی نیولٹی دندے لوگ کیا کرتے ہیں اگر ان کو ان سیکیور لون نہیں بھی دیا جارہا تو مکان دکان بیکٹری کار کھانے کا وہ ارینجمنٹ کر کے دیتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا وہ دوسرے بینک میں وہ سبباوک بات ہے بچی جائے گا اس کا تو اس بینک سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ تھوڑی رکھے گا آپ کی ریجسٹری وہ دوسرا تھوڑی آپ کا گولڈ رکھے گا یا جو بھی پروپرٹی آپ نے بیکٹری کار کھانا رکھ رکھا ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ ایک بینک سے ایک سے ادھیک لون نہ لے اگر لے چکے ہیں اور بینک آپ کو اس طریقے سے پریسان کر رہا ہے سدھا جا کے کنزیومر کوٹ میں ان کے اقلاب کیس کر دے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 آ چکا ہے امنڈمنٹ ہو چکی اس میں بدلہ ہو چکا ہے وہ اب آپ کو رائٹس دیتے ہیں ادھیکار دیتے ہیں آپ کو آپ نے چاہے جمہو کسمیر سے لون لیا ہے آپ جا کے ان کے اوپر کنیا کماری میں بھی جا کے کیس کر سکتے ہیں سارے دیس کے کسی بھی کونے میں ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کنزیومر کوٹ میں آپ کو جمہو کسمیر جانے کی جرتنی جو آپ کے ساتھ گلت کر رہا ہے اس کو کنیا کماری آنا پڑے گا چاہے وہ آپ کی پانسو رپے کا کوئی سمانہ آپ نے لیا ہے فائیو انڈر کا بسرتے اس کی رسید ہو نیچے اس کا پروف ہونا چاہیے تو اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشانی آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتے دار کو آ رہی ہے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کے یوٹیوب پہ جا کے جو بھی آپ کو پروبلم آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتے دار کو پروبلم ہے وہ اپنی پریشانی وہ پروبلم لکھے آگے ڈیسنٹ ایڈوائز لکھے ترنت پرباو سے آپ کی سمسیہ سمدان ہوگا کوئی رہ بھی جاتا ہے رات کو سڑے نو بجھے ڈیلی لائیو آتا ہوں لیکن آج کل بیاو کو سیزن چل رہا بھائی کوئی بابا نہیں ہوں میں کل لائیو نہیں آیا تھا کسی دن کوئی سکھ دکھ ہو جائے تو نہیں بھی آتا نورمل ڈی میں ڈیلی آتا ہوں ایک بار سبھی جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے جیس سوڑالوڑوں کی اور اس کے علاوہ بھی نعرہ لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کمنٹس میں جواب ملکے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ میرے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں یا دلی ان سی آر کے پاس سے کئی سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ میرے سے پرسنل لی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس ہے وہ سبھی لے کے میرے سے پرسنل لی میٹنگ کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویڈس ایپ میسج کریں اس پہ ویڈس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا نورمل کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویڈس ایپ میسج کریں گے تو ترنت پر وہاں سے ریپلائی آئے گا آپ کو پتا لگ جائے کیا پروسیس ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنے کا جائد سے سرحال وڑو کی